یہ کوئی اس طریقے سے حل نہیں نکلے گا ہم معاملات کو نہیں سمجھ رہے اس میں آ جاتا ہے کہ سنٹرل پوزیشن جو ہے کشمیر کی ہے وہ تھی وہ ہے اور وہ رہے گی باوجود اس کے کے انہوں نے اور معاملات میں بہت پیش رفت کی ہے لیکن میرا خیال ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا جیسا کہ فلسطین کا حل یاسر عرفات کو اور اس وقت کے اسرائیلی وزیر آزم ریبین کو نوبل پرائز دینے سے حل نہیں نکلا تھا فلسطین کا فلسطین زیادہ خون آشام ہو گیا تھا آج بھی وہ مسئلہ اور زیادہ پہلے سے گھمپیر ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر حل نہیں نکلنا تو پھر اس راستے پہ ہم چلے کیوں ہیں کہ کس کے لیے حل نکلے گا یہ میرا خیال ہے امریکہ کے لیے حل نکلے گا یہ ایک اور بات ہے امریکہ کی کیا دلچسپی ہے کشمیر کے اندر اگر یہ حل نہیں نکلنا تو امریکہ کیوں ایسے حل کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ حل نہیں نکلے گا اگر امریکہ سمجھتا تو میڈلین آل برائٹ نے جو دلی کے اندر سیمنار ہوا ڈیسیمبر میں تھا یا نومیمبر میں مشاہد تھا ڈیسیمبر میں جو سیمنار میں اس نے کہا کہ کشمیر کا واحد حل جو ہے ریفرینڈم ہے اگر وہ کہہ رہی ہے جو پرانی وزیر خارجہ تھی امریکہ کی اور یہودن بھی ہے نسل سے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل میں تو حل یہی ہے بلاخر امریکہ جو فلیک بیرر ہے جمہوریت کا آزادی رائے کا اور استسواب رائے کا تو وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات اور ہم نے وہ قراردہ دیں اٹھا کے لگ رکھ دی کیوں اس لیے کہ امریکہ ایک نفسیاتی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے یہاں پہ کیونکہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ کشمیری من حیصل قوم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا لیکن جب تک یہ قرارداد موجود ہیں اور یہ آپشن موجود ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے جانا ہے تو وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے کیونکہ اس کے ڈیموگریفک سروے اگر کیا جائے تو ایک کروڑ پچیس لاکھ کشمیریوں میں سے پچاس لاکھ تو پاکستان کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر ہیں باقی تری پائنٹ ایٹھ ملین اٹھتیس لاکھ جو ہیں وادی کے اندر دو لاکھ جو ہیں وہ تری پائنٹ ٹول ٹول ایکس جمہوں میں ہیں اور دو لاکھ بدسٹ ہیں اوپر تو جب اس کو مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہو جائے گا لیکن کشمیریوں کو امریکہ اس سطح پر لانا چاہتا ہے بالاخر نفسیاتی طور پر کہ وہ کہیں کہ نائیدر انڈیا نہ اور پاکستان پھر وہ جائیں گے یونائٹیڈ نیشن میں قرار دے لے کے کہ اس کو محدود نہ کیا جائے یونائٹیڈ نیشن کے پرانی ریزولوشن کی روشنی میں بلکہ ان کو پورا حق دے دیا جائے جیسے عیس تیمور کو دیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کشمیری جو ہے فیصلہ کرے کہ میں ہم انڈیا کے ساتھ بھی نہیں رہتا پاکستان کے ساتھ بھی نہیں رہتا اور پھر نیٹو کو یہاں لا بٹھایا ہے جائے جیسا کہ ابھی نیٹو کو افغانستان میں بٹھایا گیا ہے پھر اس کو کشمیر میں داخل کر دیا جائے یہ ہے سٹریٹیجک گیم پلان جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اب انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کو ہی مستقل کر دیا جائے نیلم ویلی پاکستان کو دے دی جائے کیونکہ پاکستان کو نیلم ویلی میں موومنٹ کی نقل و حرکت کی بہت تکلیف ہوتی ہے وہاں بہت کیولٹیز ہوتی ہے تو ان کا یہ در خوف ختم کر دیا جائے لیکن باقی کشمیر جو ہے اس کو نہ چھوڑا جائے جبکہ امریکہ کا میکسیمم مقصد یہ ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کروا دے نمبر دو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وادی کو اس طریقے سے کرے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں مل کے چین کے مقابلے میں وہ جو جس کو ساؤتھ ایشن نیٹو کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ اس کی خدمت میں معمور ہو جائے یہ ہے وہ مقاصد باقی سب حیرہ پھیریے اب ہمارا مسئلہ جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے انڈیا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ جنگ ہم جیت چکے تھے ہمارا مسئلہ ہے واشنگٹن کہ واشنگٹن کو کیسے ہینڈل کرے بہت لوگ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ کیسے لڑ سکتے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے واقعی لیکن کیا واقعی ہم کو واشنگٹن سے لڑنے کی ضرورت ہے کیا واشنگٹن واقعی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے جا رہا ہے کیا واقعی وہ ہمیں اٹیک کر دے گا یا نیوکلیر صلاحیت ہم سے چھین لے گا یہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو اور طریقے بھی کر رہے ہیں اور طریقوں سے بھی کر رہے ہیں ابھی انہوں نے آپ نے جو نیوکلیر سائنٹس کے ساتھ کیا انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے یہ لیکن اس کی پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی چودری صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہمیں قبول ہے جو آپ نے فیصلہ کیا لیکن کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی کیا نیٹوں میں شمولیت داخل کرنے کی جو ان کی خواہش ہے وہ قبول کرنی پڑے گی یا کیا نیوکلیر جو ایسٹس ہیں ان کی جوائنٹ کسٹڈی قبول کرنی پڑے گی اشارہ انہوں نے کر دیا کہ ہم مل کے پاکستان کے ساتھ یہ کام کریں جوائنٹ کسٹڈی they will demand from you آج نہیں تو کل جوائنٹ کسٹڈی مانگیں گے جوائنٹ کسٹڈی کیوں مانگتے ہیں کیونکہ یہ اسرائیل کی خواہش ہے یہ امریکہ کی ضرورت نہیں ہے جوائنٹ کسٹڈی یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ جب تک پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہ ہو ہمارے جو محفوظ ہاتھیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استعمال کے لیے جب امریکہ کہتا ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے محفوظ ہاتھوں میں ہو تاکہ یہ استعمال نہ ہو سکے یہ ہے دو تضادات کی دنیا جس کے اندر ہم چل رہے ہیں بہرحال انڈیا پاکستان کے تعلقات جو ہیں بہت نازک موڑ پہ میرا خیال ہے کہ سولہ فروی سے جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں سولہ سے اٹھارہ تک اس کو دانستہ طور پہ بھارت نے اس کو نیچے رکھا ہے سطح اس کی بہت انڈر سیکٹری کے لیول کے اوپر جوائنٹ سیکٹری کے لیول کے اوپر رکھا ہے جوائنٹ سیکٹری کے لیول سیکٹری لیول پہ پہلے ماضی میں باتیں ہو چکی ہے لیکن اب آخری دن ہوگی آخری دن ہوگی وہ تو صرف تہہ کرنے کے لیے اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے کہ ہمیں موقع دو ہم الیکشن جیت جائیں جارج بوش نے بھی الیکشن جیتنا ہے باج پائی نے بھی الیکشن جیتنا ہے اور دونوں کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی کشمیری کو ادا کرنی اس کی کچھ یہ ہے وہ چالبازی لیکن کیا باج پائی یہ الیکشن جیت کے طاقتور ہو کے معاملہ کر سکے گا مشاہد صاحب ہرگز نہیں ان کے آرٹیکل ففٹین کے دیچے جو شیڈیول دیا ہوا آف انڈین یونین اس کے اندر کشمیر جو ہے وہ اٹوٹ انگ ہے انڈیا کا it is part of the انڈین territories پورے کا پورا کشمیر کیا اس کے پاس دو سو بہتر کی مجارٹی آ جائے گی اس وقت ون ایٹی ایٹ ہیں ان کے پاس اور کوئلیشن گورنمنٹ ہے تیرہ پارٹی کی جو ابھی ڈیزول وہی ہے کل assembly ان کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دو سو بہتر اب دو سو بہتر سیٹے لینے پر کتنی لے سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دو سو باج پائی میں آخر میں کہہ دے گا پشاہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ واحد آدمی ہے جو کر سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتا یہ ہے جمہوریت کا وہ ایک حسار وہ جا کے کہہ دے گا کہ مجھے تو تو تھا جناب حضور میں تو بہت کرنا چاہتا ہوں لیکن دیکھیں میری تو صرف دو سو سو سیٹے ہیں میں دو سو بہتر سیٹے کہاں سے لاؤں گا میری پارلیمنٹ میں کیسے لے کے جاؤں گا یہ چیز یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا انڈیا اس وقت لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جہاد کو ختم کر دے کشمیر کے اندر تحریک کو کچل دے وہاں لائن لگا دے بار بنا دے جو ساتھ سو ساٹھ کلومیٹر اس نے بنانی ہے جس میں سے دو سو بیس کلومیٹر پہلے ہی بن چکی ہے باقی وہ بعد بھی بنا دیں گے تو پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جناب اب تو یہی لائن اف کنٹرول ہے تھوڑا بہت اس کو سیدھا کر لو اور قصہ ختم یہی کے اوپر آ کے ہمارے ساتھ بات کرو لیکن سوال پوچھنے کا ہماری حکومت سے یہ ہے چھ جنوری کے بعد جب اعلان اسلام آباد ہوا اگر یہ نہ ہو سکا ماضی کے تجربات کی روشنی میں اور بڑے وسوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکے گا تو پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ پھر کشمیر کی تحریک آزادی کو تقویت فرام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ روگ سٹیٹ قرار پائیں گے اور پھر آپ کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے اور کوئی جہاد تو ایسا نہیں کہ جس کو بجلی کے بٹن کی طرح کی جب چاہا آپ نے اس کو آن کر دیا جب چاہا بند کر دیا کشمیر کے اندر جہاد بہت طویل عرصے کے بعد شروع ہوا اور آپ اس کو بند کر کے کشمیر کے اوپر ایک نئی پالیسی اختیار کر کے یونائٹی نیشن کی قرارداد کو ایک طرف رکھ کے جو بات کرنے چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کیا یہ تیریٹوریل ایشو ہے کیا یہ زمین کا معاملہ ہے کیا یہ کشمیریوں کا حق نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں امریکہ جو جمہوریت کا لمبردار اور بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ کیوں اسرار کر رہے ہیں کہ کشمیر کے حصے بخرے کر دیے جائیں ان کی خواہشات کے برعکس اور کشمیریت سات سو سال پرانا ایک جذبہ ہے آسانی سے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے اپنے مقصد سے کشمیری جہاں جائے گا کٹھا جائے گا تقسیم نہیں ہوگا جبکہ پاکستان اور بھارت دونوں مل کے اور امریکہ اس میں شامل ہے شریک ہے وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ٹیریٹوریل ایشو بنا کے زمین کا موامن